سلام علیہ وسلم فاعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترہ علی اللہ کذبا وقال اوہی علیہ ولم جوحا علیہ شیعن ان اللہ وملائکتہو یسلونا علنبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیما درود پاکو سلام صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ حضرات مشیخ ازام حضرات علماء کرام اور اس آستانہ عالیہ دے مریدین متوسلین حضرات آج دیئے محفل پاک بہت ساریاں برکتہ والی محفل پاک عرص پاک بھی ہے سالانہ جلسہ دستار فضیلت بھی ہے اور اِنَّا دِ نَال خصوصی طورتے میں نو فرمایا گیا ہے کہ مسئلہ ختم نبوت اور کچھ احباب آمدیاں کچھ ہور مسئلہ کچھ ہور مسئلہ اپنے ڈاوٹر صاحب کی بلا کچھ ہور مسئلہ فرما رہے ہیں لیکن اِنَّا وقت میں اختصار حضرات اگرامی حضرت قبلہ شیخ الہدیث شیخ الفقہ شیخ القرآن اور ولی کامل حضرت قبلہ پیر مراتب علی شاہ صاحب آپدہ دینی مدرسہ صرف کتابان پڑھانے والا نہیں حالانکہ کتابان دین دا علم بہت برکت والا ہے لیکن اتھے صرف کتابان اتھے نال نال روحانی تربیت بھی ہم اس واسطے میں ہونے عرض کراؤں گا پہلے کچھ ضروری گزار شات دینی مدرسہ اس طرح سمجھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علم پاک علم دین علم قرآن علم حدیث علم فقہ دنیا فیکٹریانے مدرسہ اور ساڑھی خوش قسمتی ہے کہ روحانی فیکٹری بھی ہے حضرت قبلہ پیر صاحب بہت بڑے عالم دین اور میں آپ دا جوانی دا دوروے کے آئے بہت بڑے مناظر اور بہت بڑی روحانی شخصیت دینی مدارس اتفانے دا دا لگا لو کہ سیدہ تنیسا لخت جگر مصطفی صلی حضرت سیدہ فاطمہ الزہر duel رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اصحابے صفادی حالت ویکھی ایک روایت میں چاندہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک کوئی لکدہ کپڑا سی طالب المدیسی یتنال ایک کوئی لکدہ کپڑا سی تے او بھی رکوت سجدے جان لگیاں پھڑ کے کپڑا رکھنا میں پاس حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو اصحابے صفادی حالت سنی حضرت علی مرتضی عصد اللہ الغالب علی ابن عبی طالب شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو ایک جنگ تو مال غنیمت وچ سونے دے دو کڑے ملے سونے دے دو کڑے ملے جدو آپ نے اصحابے صفا نبی پاک دے مدرسے دے طالب المدی حالت سنے سیرد یا کتاب باگوہنے آپ نے دونوں سونے دے کڑے مسجد نبوی دے طالب المانو دے اتھو اندازہ لگا لو کہ علم دین دے طالب المانو دی قدر نبی پاک دے کارویج کتنی سی اور حضور دی کارویج کتنی تربیجس سی کہ آپ دی بیٹی نے اپنے سونے دے کنگل لا کے طالب المانو دے اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف دی تفسیر لکھی فارسی زبان میں آپ دے چھ لکھ دینے میرا ایک مسائیہ سی بڑا گناہ گار ہر طرح دے گناہ چمقت اوہ فوت ہو گیا تے میں ویکھیا جنت دی سہر پیہ کر تے بڑا سونہ لباس پینیا ہویا میں کیا تو وہ ہی نہیں جڑا میرا ہمسائیہ سا ہے کیا لگا وہ ہی ہیں تو میں کیا تو تے بڑا گناہ گار سا ہے کیا لگا اس کتھ گزالی گزالی خاموش ایک واری گناہ گار کہہ لیا ہون میں گناہ گار نہ کی آپ نے فرمایا اچھا دست تو ہے تے ہوئی نا جڑا میرا ہمسائیہ سا ہے کہہ لگا ہوئی فرمایا اچھا پھر دست انہیں گناہ تے ایڈی رحمت جنت دی سہر پیہ کرنے جنتی لباس پینا ہویا کہہ لگا گزالی تو تے آپ عالم دین ہے تو تے آپ ولی اللہ ہے تے نو پتا نہیں لے اللہ قاری القرآن لا یک خاطی قرآن کا پڑھنے والا کدھی گناہ گار نہیں رہ سکتے اللہ رسالت حضرت علامہ مفتی محمد شفی صاحب بیر سید مرد علی شاہ صاحب آستان آلی آسیان شریف آستان آلی آسیان شریف کہنے لگا گناہ میرے گناہ ہو جان دے سن لیکن جدو منو گناہ یاد دے سن میں قرآن پڑھ کے رو لین دا سن قرآن دا صدقہ رب نے سارے گناہ معاف کر کے منو جنتی بنا کے سونا لباس عطا فرما دیتا ہے ایک قرآن و حدیث کا مدرس اتھو جنتی بن کے اتھو عالم میں دین بن کے نکل اللہ اکبر عرص پاک ہے حدیث قرآن پاک علماء اکرام تو انہیں بہت سنایا سنانگے بھی ایک بات حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ نے رشاد فرمایا آپ نے فرمایا جدو تو ہڈا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے انہوں دفن کرنا ہو تے جگہ دا اچھا انتخاب کریا جائے دفن کرنے واسطے اچھی جگہ لبیاء کس طرح دی جگہ علماء دیوبان وچو مولی شرف علی صاحب نے سنت الجلی اچھے بات لکھا وہ کہنے نے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ سلم نے فرمایا کہ جدو تو ہڈ عزیز و اقار وچو کوئی فوت ہو جائے انہوں دفن کرنا ہو ادھے واسطے اچھی جگہ لبیاء جے حضور کیسی اچھی جگہ فرمایا انہوں اس قبر اسطان بھی دفن کریا جے جتے کسے سید ولی جی قبر اور اور عرص کی ہے سب نے لی تھی آپ اپنے بگا سب نے لکھیا کہ عرص ہے پیر دے رب نال وسال دا دے اور علیہ دے نے کٹھے کیوں سب نے لکھیا سب دیا کتاب بھائی کہ کٹھے کیوں دے نہیں کہیں دیں کئی وجہ نہیں ایک وجہ تی بھی کہ سارا سال پڑھ دے رہن دے قرآن اس دن کٹھیاں ہو کے پیر دی رون اُبخ سے لگ دے دوسری وجہ فرما دینے اے ہے جنہیں پیر لبڑیں انہی خلقت کٹھی ہوئے گی آپ پہ ہی کرے نہ کرے رب اشارہ دیں رہ گی عرص والی بات وفات ایک دو بات اللہ اکبر علماء دیوبند نے لکھا کہ حضرت خاجہ عارف چشتی رحمت اللہ ایک دن بیٹھے سمجھے مرید بیٹھے نے سمجھے ایک مرید ویخی جاندہ چیرے وال ویخی جاندہ چیانسو بہائی جاندہ آپ نے فرمایا ویخ نہ بڑھے میرے وال تیانسو بہائی جاندہ دی وجہ کیے کہن لگا ویخ نا تی زندہ رہا تینوں بہت کہتے اسی زندہ آپ نے فرمایا بس ایسی فوت نہ ہو جائی ایس واس تی رو رہے ای تھے مولی شرف حساب دھانمی انہیں لکھے خاجہ محمد عارف چشتی رحمت اللہ نے فرمایا آپ مالک مالک جان خدم اے میں اپنی جاندہ یاب مالک اگر خواہم بمیرم اگر خواہم نامیرم اگر چاہم تے مرا اگر چاہم تے نامرا ور اگر خواہم بایی تاور بمیرم کہ ملک الماترہ خبر نہ باش اگر چاہم تے یہ مرا میں دنیا تو ٹور نام مر جو مات رو پتائی نہ میں دنیا تو ٹور جان مل مات نو پتا ہی نہ لگ چاہم آتے انج مر اللہ 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 لیکن مرید ہونے واسطے بھی یہ نہیں کہ لنگر دی دال بڑی مزے دال اچھی ہوں دی یہ لیکن مقصد نہیں ہونا چاہیے پیر سیکھ دینے ایس زمانے جلے صحیح پیر نے نا اوہ سیکھ دینے کہ یار کوئی کہندہ مجھ نہیں سندی تبیر دے جو کوئی کہندہ یہ ہے وہ ہے کوئی انجدہ بندہ بھی تھی آوے جڑا اللہ اللہ سکھ 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 پیر سیکھ دینے جڑا سہی پیر ساڑھے شاہ صاحب کی بلا برگے اوہ ٹونڈ دینے یار کوئی بندہ لبے جڑا اللہ اللہ سکھ دا مرید نیرتے نان گیا پیر فس لیا وچ گر گیا وہ تکان لگ گیا ایک بندہ آیا کہنے لگا ہاتھ بڑھا تینوں کل اللہ انہیں کہہ پہلے دس تُو کون ہے پہلے دس کون ہے انہیں کہ یار تُو دبنے تینوں بچان لگا تینوی دن آل کی ہاتھ بڑھا تینوں بارک اللہ کہہ لگا نا پہلے دس کون ہے انہیں کہ بڑا زدی آدمی ہے یار تُو میں خضر اللہ سلام ہوں تینوں بچان آل انہیں کہ اچھا تُو خضر اللہ سلام ہے انہیں آت پیشا کھچ لے انہیں کہ جا خضر ہمیں گاتے ہمیں انہیں کہ ہمیں کہ خضر جا انہیں کہ مر نہیں کہ اللہ مر انہیں دیتے نو بی انہیں کہ اے ہاتھ کے انہیں بڑھان دا کہ لگا خضر اللہ سلام ہو کے تینوں ایس گلدی سمجھ نہیں آئی اے جیڑا ہاتھ میں اپنے پیر دے ہاتھ دے بٹھا مر جا گا دو جا رسول اللہ حضرت اللہ مفتی محمد شفی صاحب مر سید مر مر علی شا صاحب سہب مر تلقون نے ایک بات لکھیں وہ فرمان دے نہیں کہ حضرت خاجہ بہاوت دین ذکری ملتانی رحمت اللہ اپنو رب ولو حکم ہویا الہام ہویا کہ تینوں میں انجدہ بنا چھڑیا جیڑا تینوں ویکھ لے گا جنتی ہو جائے گا بسم جنتی ہو جائے گا تینال انہی گل نہیں ملتان دے بزاران پھر اعلان کرو جنہ جنتی ہو میں نو ویکھ لو اعلان کرو صاحب میرا تلقون اعلان کرو حکم سی الہام سی اپنے مریدہ نے ہاتھی تے سوار کر لیا ملتان دے بزاران دا چکر شروع اگے اگے آواز دے رہے مرید او لوگوں جنہ جنتی ہو نا آؤ میرے پیر دی دیارت کر لے ساری شاہد صاحب سمجھ آرہی آؤ میرے پیر دی دیارت کر لے جان دیا جان دیا ایک دروازے دے اگے پہنچے جتے اوپر والی منزل تھے حضرت خواجہ فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ لہ تھے تھلے دروازے تھے آپ دا مرید جدہ نا سائیں پورا سی ہو بیٹھا ہو آواز دینے والے نے آواز دیتی اے جنہ جنتی ہونے آؤ میرے پیر دی زیارت کر لو تے سائیں پورے نے کنڈ کر چھٹی کنڈ کر چھٹی درویش نے آکھ آئے تنہو جنت نہیں جائی دی کنڈ کا جاتو اپنا کام خواجہ بہاوہدین ذکریہ رحمت اللہ لینے جد وکھیا نا آپ نے خود فرمایا درویش میں اپنی مردی نال کچھ نہیں کہندہ میں رابد حکم نال کہہ رہے ہم تے تو ویخ کے جنت نہیں لینی کہنے لگا نہیں اللہ 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 ہم چلے گی خواجہ صاحب اوپر والی شاہد سن خواجہ فرید نے گردیش کر رحمت اللہ آواز دیتی بنایا اے جان دے تے سب کوئی سن آکے تھلے کادا شور سی آکے حضور اے جو ہم داسی پہا تے کہندے سن ویخ لیں تے پھر خواجہ صاحب نے خود میں نو فرمایا تے فرمایا سائن پور یا تو پھر زیاد کر کے جنتی نہ بنے حرض کیتا حضور نے اے کیوں کیا لگا سرکار جدو میں خواجہ صاحب نے خود فرمایا نا میں وہ اہلا جنتی ہو جائیں گا تے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا خواجہ تیر بڑی شان تے نو ویک یا جنت مل دیئے اے گل پکی یہ پر میں جنت لینی ہے تے اپنے پیر دے قدمہ جو لینی غور دو کھ خواجہ فرید دین گنجے شکر رحمت اللہ لے آپ دا دریائے محب جوش وچایا آپ نے فرمایا سائی پوریا جا تُو جنتی تیری اولاد جنتی اور جرہ تیرا مرید ہو جائے گا یو بھی جنتی سہار اللہ سہار اللہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ اللہ حضرت 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 اللہ اللہ حضرت خاجہ نظام دین اولیاء رحمت اللہ دلی دے جنگل آمی چو جا رہے چار مرید دا نیپال کی منڈیا تے چکی ہوئی جنگل بھی چو لے کے جا رہے ہیں اپنے پیر دی دید ڈولی نہیں رکھ اللہ 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 جنگل بھی چو دھوڑ دا ہویا ملانگ آیا انہوں کہنے لگا پیش انہوں پیش کر کے اپنا منڈا دیتا نال دے تینا انہوں کہنے گا اگر سنو اکھاں بند کرو انہا اکھاں بند کی تیا کہنے لگا ایک کو قدم چکے آجے چکے نہ چکے آجے ایک کوئی چکے آجے انہا کہے ٹھیک ہے انہا ایک قدم چکے کرنے گا اکھاں کھول دیکھ آتے دلی وچ خاجہ نظام الدین دی بار گا چھتی آپ نے فرمایا ہے کون سی ہے بندہ چوتھا آئے کون سی ہے چوتھا بندہ انہ کہا حضور ایک بن نمہ بندہ آئے انہ ٹھے ڈالا گیا سی ساتھی انہ آکے من رہی فرمایا تو اسے اے قریب ہو میرے قریب ہو یا آپ نے سینے نہ لائیا تو فرمایا جا تیرا کم ہو گئی وہ پیشاں ہٹ یا نا تی چھاڑا مار تی پنگڑے پائے تی آکے میرے پیرہ میں تیرے قربان تو جو ہے پوری او مریدہ یا کیا شرم گر پیر ساڑھے دا فیض تی نار اپنے پیر دے مار نا پیر ساڑھے دا فیض تی نار اپنے پیر دے مار نا کہہ لگا میں یہ ہی کر نا کیا وجہ کہہ لگا میرا ایمان ہے یہ میرا پیر میرے بان نہ ہوں دا میرا کچھ نہیں سی پیر سی سی س س اللہ 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 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا مماتا ولی صفی انہوں کے بیعت جیڑا مر جائے اور جد گالویچ بیعت دا پتا نہ ہوئے ماتا میتتن جاہلی یا فرمایا سمجھ لو جہلی یردی موت مر گئی جیڑا مرید ہو کے نہیں مریا سمجھ لو جہلی یا دی موت مر گیا حضرت خاجہ آخر بات پھر دوسری طرف میں حضرت خاجہ فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالی دکان بیٹھے سنتر بیچھے سنتر دی دکان ایک منگن ملا آیا کہنے لگا پہیا دکان دارہ قرب دے راد دے او دعائی اپنے دین دیرے دعائی انہیں فیرہ آواز دیتی کہنے ٹھہر بھی جا میں گاہ کھا بغدال تھوڑی دیر گزری انہیں فیرہ آواز دیتی اب پھر کھا لگے ٹھہر جا تنہوں آنکھ میں گاہ بغدال تیسری دفعہ انہیں کہا اپا یہ دکان دارہ تنہوں کنی باری آنکھ تنہوں موت نہیں یاد مرنا نہیں موت نہیں تنہوں یاد میں تنہوں کی پیا کہنا دیکھ کچھ راب دی راب تنہوں موت نہیں یاد میں تنہوں موت نہیں یاد مرنا نہیں ہوں تہذر فرید دین تار رحمت اللہ صرف تار سن ادو ولی اللہ نہیں سن کہنے لگے میں کوئی وکھرا مرنا تو نہیں مرنا تو نہیں مرنا کہنے جا کم کر تیری میری موت کو ور گی میں تین گین دیا تو نہیں مرنا تی تو گم گین دیا تو نہیں مرنا تی میری موت کو کو جائی ہے انہیں کہ اور کی ہے کی فرق ہے تی میری موت ہے کہنے لگا بیک تی میری موت ہے فرق وہ کاسا سی نا منگن والا سی تھلے رکھ بزار بھی لٹ کہنے لگا سی چاہیے تی انمر میں بیک یا روح پرواز کر گی تو حضرات گرامی محبت پیر دی دنیا دوت دین اسلام دی رات قائم رکھن واز دے بیعت پیر اور محبت پیر بڑیا لازمی چیز ادھے بغیر حدایت نہیں نہ حدایت کوئی کیم رہ سکتے جد اپیر ہے اگو پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا تصور شیخ والا ادھر نہیں آنا تو میں ارز کر رہے ساں کہ مسئلہ ہے میرے ذمہ ختم دو چار گلاؤں دیتے اللہ اکبر چار پائن دن تو بخار سی تھی میں رانہ صاحب انورد کیتا سی کہ حضرت کوئی دعا کرایا جی الحمدللہ انہیں جوا ہو گیا انہیں کچھ عرض کر سکتا اللہ 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 تعالی نے قرآن پاک پچھ مسئلہ ختم نبوت بیان فرمایا میں توجہ ہے پوری میں سوچ رہا سام دینی مدرس دا جلس تے ارس اے ختم نبوت ویج کھو آگے مسئلہ دینی لیکن کوئی جوڑ ہوں گا ارس دینی مدرس طالب المادی دستار بندی اور میں نو حکم ختم نبوت بیان ارس گالے وے کہ انہ چشتیاں دے دل ویج پیران ختم نبوت پار دیتی تس احران ہوگے توڑے علم آس مرز نے جدو نبوت دعویٰ کی تا اور دے چدہ ایک دعویٰ ایسی کہ عیسی علیہ السلام فوت ہو چکے عیسی علیہ السلام جدو کے اہل اسلام دعویٰ ہے کہ عیسی علیہ السلام زندہ نے اور چوتھے آسمان تے تیٹھ لوگ نے شرم نہیں آنڈی بیان کی کر رہے تو بجو ہے پوری واللہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من واللہ دی قسم عیسی علیہ السلام ضرور ضرور اترنگی فیاتو زبوہ جو شادی کرنگی ویولادو اولاد دہوے گی فید فانو مائیہ الہ جانب قبر عمرہ اور میرے روزہ اقدس ویچ عمر فاروق دین آلو نا دی قبر بنیں گی اور توجہ مقام حیات ویچ پروفیسر خالد معمود یا بندی نے لکھیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جدو عیسی علیہ السلام اترنگے توجہ فرمایا جدو عیسی علیہ السلام اترنگے لا انقام على قبری وقالا یا محمد فرمایا جے عیسی علیہ السلام میری قبر تھی آئے تے آکے میں نو سلام آکھیا یا محمد کہہ کے فرمایا واللہ لا عجیب اللہ میں نو اللہ دی قسم میں عیسی علیہ السلام دے سوالا سوالا تبا بڑتا اللہ 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 فرمایا من واللہ دی قسم میں قبر وچو عیسیٰ علیہ السلام دے سلام دا جواب دیا اور مولی خالد و معمود دیوبندی نے مقام حیات جری حیات و نبی دے کتاب لیئے اترین واری حدیث لیئے اللہ اللہ برحال بات اہور کر رہی ہے توجہ ہے پوری بری سمجھ بھی آن دی مولی منظورہ من چنیوٹی نے تقریب کی تھی فیصلہ پاتا اتفاق کن مین کیا مولی صاحب تو اڈا مرزنیاں دے متعلق بڑا متعلق ہے اے عیسیٰ علیہ السلام دے زندہ ہونے آسمانہ تے جانے دانے کوئی پکی حدیث جدہ توڑ کوئی نہ ادھی بدقسمتی انہیں اے حدیث پڑھ دیتا ہے میں کیا مولی صاحب اجری حدیث پڑھ دیتے ہیں اقیدہ ہے جی کہنے لگا کیوں میں کہا اللہ جانو زیلنہ ضرور اترنگی فیاتو زبا جو شادی کرنگی ویولاد اولاد حوے گی فیید فانو مائیہ الہ جانب قبر عمرہ میرے روزہ اکدس وچ میرے عمر فاروق دنال قبر بنے گی میں کہا مولی صاحب یہ ساریاں ایندہ دیاں غیب دیاں خبرانے کینے سٹیٹے بیان کرنے تو ہڈا تے اقیدہ ہی نہیں ایتیاسی بیان کریے کہنے لگا اے گل مرزیاں نالے جدو توہ ڈیا لاماں گے فیر وے کھا میں کیا ہوں بھی کوئی اقیدہ ہی جیڑا یارا مہینے ہو رہے گئے تے بار میں مہینے ہو رہے گئے دیکھ لو میں ہنے ارز کرنا بات آگئی دیکھو یارا مہینے ایک وطر پڑ دیا بار میں مہینے تن پڑ دیا ایک ہی گلے بھئی یارا مہینے ایک وطر بار میں روزیاں دے مہینے تن وطر کیوں بھئی کہا اللہ جی دراصل گالے ایسی لوکانو دسنے آنا کہ ترابیاں یا تھرکاتا میں جو یارا رکاتا والی روایے تے جے تن وطر نہ یا کھیے تے پھر اٹھ ترابیاں نہیں ہو میں کیوں تے فیردی نہیں ہونی ایک حدیث اے نوکھرال منادرج میں کیا کتابہ بھول کے مر گیا میں تھا گھنٹہ دو گھنٹے مولت لے لے ایک حدیث نبی پاک نے فرمایا ہوئے ترابی پڑھو تے اٹھ رکات پڑھو ایک حدیث نبی پاک نے ترابیاں پڑیاں تے اٹھ پڑیاں یا حکم دیتا ہوئے یا پڑیاں ہون تے میں کیا زیادہ یا لدیس اخوان ہے ایک حدیث لفظ مخاہ دے اٹھ رکات ترابی سننا کہندے سے میں ہنے بخاننا ہنے بخاننا میں پھر بخا میری عمر کو درقی ہے ناںپ کو مجمعہ بخوا پھول پھول کہندہ ہیں اے امام بخاری صاحب نے باب بننے ہیں باب ترابی میں کہے فیٹے ما شرم نہیں آئی اے تو تے آل دی سے حدیث مخوا باب نہ مخوا اسی باب ویکھر نہیں آئے حدیث وخوا نہیں وخوا سکے کر لے کر لے لوکانو آکھونسانو جان دیں نہ رہن ہمارے اللہ حکم اللہ حکم مفتی محمد شفیف لزوی شاہ وہ کوئی عقیدہ نہیں جڑا چارہ مہینے ہو روے بار میں مہینے ہو شیعہ نال مناظرہ ہویا نبی پاک دیاں کنیاں صاحب زادیاں کہنے لگے چار وہ شیعہ نے کہا ایک انہیں کہا چار انہیں کہا دلیل کہنے لگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی زنورین اس سے واسطہ ہی دے کہنے انہ دیکھتار نبی پاک دیاں دو بیٹھنیاں سن اس واسطے انہ نو دو نوراں والا کہنے انہ نو دو نوراں والا کہنے کیوں انہ دیکھا رہے کی دیاں بیٹھنیاں کی دیاں نبی علیہ السلام دیاں دو اس واسطے دو نوراں میں کہا شرم نہیں آئی جدی ہے تیا نور نے وہ آپ نور نہیں میں کہا وہ انہ دے مقابلے تھے تیا نور منی بیٹھے ہیں ساڑے مقابلے تھے نبی پاک دو نور نہیں مندہ کیا لگائے انہ نار گالے تو آڈیا لاما گے پھر بیٹھا گے میں کہا وہ بھی کوئی ملدہ بھی یڑا یارہ مہینے ہو رہے بار میں مہینے ہو رہے تو محرض کر رہے تھا عیسیٰ علیہ السلام دی بات آگی گلے بے اے چشتیاں نے ختم نبوت مذہو کیوں رکھ اگر میں اسے تھی بولا نا کہ چشتیاں دا ختم نبوت نا کی تل لگے ایک بار گلتان خوشی علیہ السلام مرزِ غلامہ مندقاد یارنینے جدو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہندوستان میں اوہ دو ہندوستان سی پورا جیڑی کتابہ پہلے لکھیاں گئیں مرزِ دے خلاف پہلے پہلے جیڑی کتابہ لکھیاں گئیں حیاتِ عیسیٰ علیہ السلام دے موضوع دے سبتی پہلی کتاب میار سہی فی حیاتِ فی حیاتِ المسیح سبتی پہلی کتاب سیال شریف توں حضرتِ خاجہ زیاؤدین رحمت اللہ میرے پاس موجود چشتیاں دا بڑا گہ رہا تھا تھا اور پھر جیڑا چشتیاں نے میدان ماری ہے نا لاہر ویچ آئے ہاں ہے چلو کسی خاص موقعات ہیں انشاءاللہ اور شریف ہوئے نا پھر آج میں نہیں پتا سی کہ دستار بن دی ہے اور ختم نمبر چلو انشاءاللہ اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا ہے او دے نالو وڈا ظالم کوئی نہیں جیڑا اللہ تے چوٹھے بہتان بن او قالا اوہیا علیہ تے لوکانو آخدہ پھرے میرے تے وی اتر دی رانہ صاحب بلاکن رسول اللہ وفاتم النبی ساری دنیا ہے تو پڑھنے وہ بھی پڑھنے اللہ نے فرمایا او دے نالو وڈا کوئی ظالم نہیں جیڑا آنکھیں اوہیا علیہ میرے تے وی اتر دی ولم یوہا علیہ سے تے او دے تے کوئی شاہ اتر دی نہ ہو تے آنکھیں میرے تے وی اتر دی رب فرمان دیا او دے نالو وڈا ظالم کو رب نے قرآن پاک وقت میں نم پتا ہے ایک تو سال رب نے قرآن پاک بھی چرشاد فرمایا وَاللَّذِينَ يُمِنُونَ بِمَانُ ظِلَحِ لَيْكَ متقی لوگاندیاں نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی وَاللَّذِينَ يُمِنُونَ بِمَانُ ظِلَحِ لَيْكَ او لوگ متقیوں نے جڑے اس چیز تے ایمان رکھ دینے کملی والیوں جو تو ہڈے تے اتارے وَمَا اُنْ ظِلَحْ مِنْ قَبْلِكَ اور اُدھے تے بھی ایمان رکھ دینے جو تو ہڈے تھی پہلے اتارے آگئے توجہ ایک بات کہنے اُدھے تے ایمان رکھ دینے جو جو تو ہڈے تے اتارے آگیا اور جو تو ہڈے تھی پہلے اتارے آگیا رب نے اے نہیں فرمایا وَاللَّذِينَ يُمِنُونَ بِمَا اُنْ ظِلَحْ لَيْكَ وَمَا اُنْ ظِلَحْ بِالْقَبْلِكَ وَمَا اُنْ ظِلَحْ مِنْ بَادِكَ اَوْا اے نہیں آکھیا جو تو ہڈے تھی پہلے اتارے اور جو تو ہڈے تھی پہلے اتارے اے نہیں آکھیا اے یہ آکھیا جو تو ہڈے تھی اتارے اور جو توڑے تھی پہلے اٹھا رہے ہیں پچھے دا ذکر نہیں کی تا اس راستے کے کملی والے تھی پچھے کسی آنا ہی نہیں انہیں لوکانو موکے دندہ پھرنے ختم نبوت نظیمہ دے نار رکھے کہ لوکانو توکے دندہ پھرنے پتا نہیں دنیا نو تنکی کردہ رہے ہوں مرز بشیر نے کتاب بہن لکھا انہیں اپنیوں کتاب بہن چلکیا انہیں کہا گل سنو ایبریل بھی توکہ ساڑے نار جتھے مرضیے گل کرے نا دا انہیں کہے نا دا ہاں پہنچتے ہیں انہیں کہے نا دا ہاں پہنچتے ہیں تسی کو انہوں گل کرنے آلے تو آڈیتے تحضیر انہوں نے آس وچھ لکھی ہے اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہ آئے گا انہیں کہا تسی تھی خود لکھیا ہے کہ کوئی نبی آجائے تھی فرق نہیں پیندا میں کی جرم کیتا ہے میں نہیں آگئے تسی آگیا آجائے تھی فرق نہیں پیندا مرز بشیر نے لکھیا انہیں کہا تسی تھی اپنیاں کتاب بہن چاہب لکھیا ہے تسی ساڈے موتے کے جا سکے ساڈے براہو اللہ حکم کاری سنو کاری محمد تیوب دارلوم دیوبند محتمم نے دی کتاب چھپی ادارہ اسلامیات اللہ خطبات حکیم علیہ السلام کاری محمد تیوبند ادھے صفحہ دو سو اسید صفحہ کیے دو سو اسید دے کنگ کر دے پڑھ پڑھ کے قرآن پڑھ کے حدیثہ پڑھ کے جاننے دے باوجود پھر کی کر رہے ہیں کہا دے ختم نبوت کا مانا نبوت کا منقطع ہونا نہیں توجہ ہے پوری ختم نبوت کا مانا اینی سمجھا گی لفظ نا ہون میں ذمہ دارا اون سنو حضور صلی اللہ تعالی علیہ السلام دی حدیث تیر مزی شریف مسند امام احمد دی حدیث تیر مزی شریف اچہ حدیث حضور صلی اللہ تعالی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا نرسالتا ونبوتا قادر قاداتا ایک اندھے نبوت منقطع ختم نبوت دائے مانا نہیں کہ نبوت منقطع ہوگی حضور نے فرمایا قادر قاداتا اے میں نبی ہو کے کہہ رہیا میرے بعد نبوت منقطع یہ حلیوی کتاب میں چلے اہدہ منقطع نہیں اللہ اکبر فرمایا اندھے رسالتا ونبوتا قادر 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 فلا رسول عبادی ولا نبی اے نبوت منقطع ہوگی میرے بعد رسول بھی کوئی نہیں میرے بعد نبی بھی کوئی نہیں وہ تھی انہی بے حیاسی مرزا توجہ درہو میں نا وہ تھی انہی بے حیاسی انہیں اپنی کتاب توجہ سنیوں انہیں اپنی کتاب چلے دیتا اللہ اکبر ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ باز جی تسی استقبال کرے حضرت میں حضرت دوں گے اللہ 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 انہی بے حیاء ہے جنہیں لکھ دیتا توجہ جنہیں لکھ دیتا دل کمدہ بات کہا جس مرزے نے لکھ دیتا کہ محمد پاک دی لانلی بیٹھی سیدہ فاطمہ تو زہرہ دے پٹتے سر رکھ کے میں لے دیا اے جدیہ ظلفہ آسمان نے نہ بیکھیا بے حیاءوہ تی نو حیاء نہ آئی او تے یونی بے حیاء ہے انہیں تے کہہ لیا اے سرات مستقیب والے نو بھی حیاء نہ آئی جنہیں کھیا ایلینے میں نو مربل کروایا تے فاطمہ تو زہرہ نے منو کپڑے گوا ایک گال ایک پاسی ہو نہیں اسی کدھا کدھا رونا روئی ہے اوہ تے انہیں بے حیاء سی اے تم بھی حیاء اللہ چھلی اوہ ہاہ اوہ ہاہ اوہ ہاہ اوہ ہاہ اج کچھ بات تو سنو بسم اللہ بسم اللہ علماء اکرام حدیث پر دے پڑھان دے میں نو میکرے وقت ملے کلیام بہ کے مہمی پڑھ لے نا ابودعو شریف پہلی دفعہ والا منظریام تھا دعوے ناڑ کرنا یاجتی پہلے دی مولوی رشید آمد گنگوئی دی شان ویچ کسیدہ لکھے عربی ابودعو شریف دفعہ پہلے شروع لکھے کسیدہ عربیچ لکھے عربیچ لکھے توجہ ہے عربیچ لکھیا اذا درستالعب یدراکانہو رسول الہ ناسے والحول صاحب جدو مولی رشید آمد طالب المان اپراندازی نا انج معلوم ہوندازی کرنہو رسول اللہ وحولہو صاحب این جندہ سی نبی پاک پڑھا رہے نے دوالے سوابہ بیٹھے رہے عمر زیادہ مودے تو کھولیے اور نبی پاک دی واضح حدیث اور ایک اندہ ختم نبودہ مانا منقطع ہونا نہیں خطبات اسلام کاری محمد طیب دائی جدو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا نرسالتا ون نبوتا کا دن کا تار رسالت نبوت ملکتا ہو گیا ان کوئی نہیں آسکا لیکن بے حیائی دا ٹھیکا نال تم ہی لے لے انہیں حضرت فاطمہ تو زہرادی توہین کی تھی تم ہی کرنا تو ہو رہے گے ودیہ حکیم الامت جنہوں کہنے دینے مولی اشرفی انہیں اپنے ملفوضات وچھ لکھے توجہو مسلمانوں اسی کدہ کدہ رونا روئی انہیں اپنے ملفوضات وچھ لکھیا کہ منو خواب آئی میں خواب وچھ حضرت عشاء صدیقہ نال نکاح کیتا اور صبح اٹھ کے اُدھی تعبیر کی گرد ہے کہ ہور شرمناک بات ہے کہندہ ہے میں رات نوں جس طرح کہندہ ہے نا مرید کہ جی میں رات نوں لا الہ الا اللہ شرف علی رسول پردہ رہا کہندہ ہے تیرا چنگا بندہ ہونے دی دلیلے تُو نیک بندہ ہے چنگا بندے اتھے ہن سنو کہ ڈی بے حیائی اللہ اکبر کہندہ ہے میں رات نوں خواب وچھ عشاء صدیقہ نال شادی کیتی نکاح کیتی صبح اٹھیا لوکانو خواب سنایا اے حیانی اندی رب فرمان دے ازواجو مہا تو اور ایک شاعر میں کیا او کہندہ ہے ازواجو ہم دا میں مانا بتا ہوا محمد ازواج اے مومن دے ماما اے جاہل حیاء کر حلالی دا کم نہیں اے ماما دے شکوے حرامی کریم دل بہرز کر رہی ہے سن اوہ بندہ اکھے میں مانا لنکاح کی تیرہ تے پھر صبح اٹھ کے سنائے تے تعبیر کی دستہ تو بہمات تعبیر کی دستہ کہندہ میں رات نوں خواب وچھ ام المومنین حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نال شادی کیتی کہندہو دی تعبیر ہے بے کہ تھوڑی مردی چھوکری میرے نگاہ بھی چاہے گا اے بے حیاءوہ اے کوئی خوابہ دی تعبیر والی ایسی کتاب دستے اچھ دے اچھ مانوں بے کھیے دے بیویوں بے کوئی ایسی تعبیر والی کتاب دستے اللہ اکبر سنیوں نبوت دے پاس بان بی تسیوں ختم نبوت دے پاس بان بی انشاءاللہ حضرت خاجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت خاجہ سیال بھی رحمت اللہ مولانا عبدالغفور حضار بھی رحمت اللہ مولانا عبدالحسنہ صاحب مولانا عبدالستار نیازی صاحب اے یار جدو کے ایسی اللہ حتم نبوت دے مسلے سزائے موتا سنیا روح ہویا تو بعد میں چاہ کے لیڈر پڑھ گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مرزیاں دے خلاف اسمبلی قرار داد پیش کرنے علیہ سنی مولانا شاہ عبدالرانی اور پاکستان اسمبلی دے اس وقت دیا راکین گوانے تو بجہ سنیوں کہ مرزا ناصور جدو اپنے صفائی وچھ مضمون لکھ کے آیا اپنے حق نہیں پڑھ کے سنان لگا اسمبلی دی تاریخ گوائے اسمبلی ہوئے جتے چڑی بھی پارنی مارتا سب بھیرک نہیں کوئی بندہ اجازت بغیر نہیں جا سکتا جانور پرندے دیو تھے گزر نہیں لیکن اسمبلی دیا راکین نے دیکھیا میرے نبی الانبیاء خاتم الانبیاء دا موجزا مرزا ناصر جدو مضمون پڑھ لگا کہا گا سامنے رکھیا اوئے اسمبلی دے بند کمرے جتے ہوا دا بھی بار دا گزر نہیں سی اچانک ایک چین جے پار جڑا وڈا پر ہوا وچ لہران دا یا 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 پھر دا گندگی دا پریا ہویا اس مضمون دیا کے گریہ جڑا مرزا ناصر نے پڑھنا ہراکین اسمبلی اس گل دیکھوانے اور بقیدہ رسائل بھی چھپیا دسیا امام الانبیاء علیہ السلام نے میرے خدا نے دسیا کہ لوگوں جڑی شام ضرورانی میں قرارداد پیٹھ کی تھی ہے اوہ سچی ہے اور جڑی مرزا پڑھنا چاند ہے گندگی یہ اور پھر دنیا نے ویکھیا اللہ اکبر اسلام آباد حضرت مولانا شام ضرورانی رحمت اللہ لے گئے لاؤری مرزیان دا وفا پہنچیا جس کا راپ ٹھہرے سمجھا ریٹائر سیکٹری سی جیدے کا راپ ٹھہرے سمجھا انہیں کہا جنورانی صاحب نے ملنا ہے کوئی وقت انہیں کہا جاؤ ملے کچھ ہے ہاں جی اہلیت کی ایج بات کرنی ہے فرمائے نہیں اتھا سمجھنے کو رجری کرنی ہے وہ کہنے لگے جناب اسی لاؤری مرزی ہیں اسی مرزی نو نبی نی من دے اسی مجدد من نیا تے اے جڑا قراردادی چل فاظنے نا لاؤری اور کادیانی اے لاؤری دے الفاظ کر دے تے پنجاہ لکھر پیا دے نے دعا نے پہ کہتا ہے رسائل اور کتاب انہیں کہا پنجاہ لکھر پیا دے نیا لاؤری دا لفظ کر دیو اہل سنت پیشوا امامی اہل سنت مولانا شاہ منرانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرمایا نکل جاؤ اے تحفظ نموس رسالت والے آنا ہے ساتا کرنے والے دوسرے اللہ 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 یا صدرہ شاہ مذہب رانی شاہ مذہب رانی دن دا با امیاد کا ہے فیضان مرز غلام محمد قادیانی نے اللہ ایک پیشین گوئی کی تھی اور ایڈا گستاغ سی قرآن نے فرمایا نا آو کالم اسلامان یہاں تے آکھیں میرے تے بھی اترئیے یہاں یہ آکھیں جیس طرح دی وہی حضورتیں اترئیے اس طرح دی میرے تے بھی اتر دی او کالم اسلامان کہ جس طرح دی حضورتیں اترئیے انہیں دی میرے تے اتر دی فرمایا او دن او دن ودہ ظالم انہیں لکھے مرزہی حضرات نے کہ مرزہ غلام محمد قادیانی بیٹھے ایسی دو مرید پاس بیٹھے سن وہ آپس لڑپے اچھی اچھی بولن لگ توجہ سنی او چیچی بولن لگ گئے مرزہ غلام محمد بولیا تے اشارہ کر کے کہہ لگا یا یوہلزین آمنو لا ترفہو اسواتکم فوقو سوت النبی اوے میں نبیاں میرے سامنے اچھی نہ بولی قرآن نے فرمایا اوہ بڑا وڈہ ظالم ہے اوہ بڑا وڈہ ظالم ہے جڑا آکھے جے ویدی طرح میرے تے بھی کچھا اور آخری بات بھائی مرزہ غلام محمد قادیانی نے ایک پیشن گوئی کی تھی انہیں کیا پٹی والے جو مغل سن اشار پت پٹی دیا لاکھا سی انہیں دیکھ لڑکی سی جدہ ناسی محمدی بے گی مرزہ غلام محمد قادیانی نے کیا رشتہ دیو انہیں کار کر دیتا انہیں کیا سی مرزہ ہی نہیں تینوں رشتہ نہیں دینا انہیں کیا اگر نارشتہ دیو گے لڑکی مار جائے گی باپ مار جائے گا ماں مار جائے گا بقیدہ مرزہ دیئے پیشین گوئی ہیں نہ ماں مری نہ پیومر یا نہ لڑکی مری اے کچھ سال ہوئے نا لالے مصیح امامد قادیانی بے گم فوت ہوئی کچھ سال ہوئے لالے مصیح آکے عباد ہوگی او فوت ہوئی انہوں کیا کہ مرزہ صاحب اوہ محمد قادیانی بے گم دیتے اگر شادی ہوگی انہیں کہا نہیں جو میں کیا جدو مرزہ بھی کھوجڑ ہوگیا نہ بڑا ہوگیا انہیں کہا مرزہ دیئے انہوں نے بال بچا ہوگیا بڑا تسی کہنے دیئے میرے نر شادی ہوگی ہیں کہنے لگا شادی ہوگی ہیں پر اگلے جہان جا کے ہوگی ہیں توجہو توجہو ایک بات کہنے لگا کتے ہوگی ہیں اگلے جہان جا کے ہوگی ہیں میں سوچنا یار مرزہ نے فتوہ دیتا ہے جیڑے منو نہیں نبی مندیو سارے کافر انہیں کہے جیڑے منو نہیں مندیو کافر انہیں زہر محمدی بیغم مدہ ماں پہ وہ مرزہ دے نزدیک کا فرم کہنے دیں قیامت والے دن میری شادی ہوئی ہون مرزہ دی جانے چل دی یہ محمدی بیغم والا ذرا تصور کر خون اے وقت اے وقت تو سینکڑے آن دے صاحب نال مرزہ دے دوترے بوترے قیامت تک پتہ نہیں کنے کو ہو جانگی انہوں شرم نہیں آوے گی بھڑا جانے لے کے جا رہے ہیں کیوں کیوں نے کلمہ نہیں پڑیا بقول مرزہ دے دوزخی نے مرزہ دی جانے نبی آپ نے آپنوں کہندہ ہے جانے دوزخ جانے کیوں حضرت دوزخ جانے اچھا آگلی گل مرزہ نے کہا یہ نہ میرا قلمہ نہیں پڑیا محمدی بیغمو دے ماں پہ انہیں قلمہ نہیں پڑیا بقول مرزہ دے دوزخی کہندہ ہے میری اگلے جہان شادی ہو نہیں ان برات لے کے چلیا مرزہ سینکڑیاں کروڑا اولاد بوترے دوتروں کیا مطلب پتہ نہیں کنے ہو جانا وہ سارے نال ان کے بڑا خوست جانے لے کے جانے تے جانا کی تھے کیونکہ انہیں تیدہ قلمہ نہیں پڑیا بقول دے دوزخی نے مرزہ دی جانے دوزخ بھی جانی ہے جہاں اپنے اپنے نبی کہتے ہیں اچھا چلو اے بھی ہو سکتا ہے آخری بات ہے اے نال افزانت میں ختم کرنا گالے وے بھائی جانی گئی دوزخ گئی چلو اوہ دنیا تے مننے نہیں تینوں رشتہ دینے نہیں نا مننے دنیا تے مننے نہیں تینوں رشتہ دینے چلو جی اگے جا کے کوئی من منہ ہو بھی جائے تے جے انہا شرط رکھ دی اسا کارجوائی رکھ رہے ہیں تے مرزہ جی ساری زندگی دوزخ مرزہ جی ساری زندگی دوزخ موسیقی